اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو آپ کے فنگر پرنٹ یوز کرتے ہوئے کارلس ٹرانسیکشن کا طریقہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اپنی چینل سبسکرائب ضرور کر لیں یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ اپنے ایٹی ایم مشین میں جائے گا وہاں پر آپ اپنی سکرین اپنے پیڈ پر کوئی بھی نمبر پریس کریں جیسے کہ گرین نمبر پریس کیا ایک منی اپیر ہو جائے گا یہاں پہ آپ اپنی زبان منتخیب کریں جیسے کہ انگلیش یا اردو پھر آپ ایٹی ایم سرویسیز سب سے اوپر ہوگا اس کو دبائیے گا پھر یہ آپ سے آپ کا تیرہ ہنسوں پر مشتمل شناختی کارڈ نمبر مانگے گا اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کیجئے جو آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلواتے وقت دیا تھا جیسے ہی آپ اپنا نمبر انٹر کریں گے تو وہ آپ سے آپ کا رائٹ تھم بائیومیٹرک ڈیوائس پر رکھنے کے لئے کہے گا اپنا تھم لگائیے گا وہ اس کو پروسس کرے گا جو کہ بہت ہی کم وقت میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور سم ٹائم تھوڑا سا وقت بھی لے سکتے اس کے بعد ایک منیو اپیر ہوئے گا بلکل اسی طرح جس طرح آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ انسٹ کرتے اور آپ کے سامنے منیو کے اپشنٹ آتے ہیں یہاں پہ آپ یوز کیجئے اپنا اپشن فاسٹ کیش یا بیلنس انکوائری ہے کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ فاسٹ کیش اور میں نے 3000 کی ٹرانسیکشن کی ہے پریس کیا 3000 کو ریسپٹ کیلئے یس کی ہے اور یہ دیکھتے ہیں بغیر کسی ایٹی ایم کارڈ سے جس تھام بھن پریسن لگائی میری ٹرانسیکشن بہت ہی کم وقت میں مکمل ہو چکی ہے جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے اب میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے